اسلام علیکم ایون کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھک ٹھک ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے ہری ایس سے ہوں گے آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ وغیرہ ہیں ان کے لیے آپ کیا ایسی چیزیں استعمال کر سکتے ہو کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں کافی زیادہ ڈل ہوئے ہوئے ہیں یا آپ کے فیس کے ساتھ میچ نہیں کرتے آپ اس کو ایون کیسے کر سکتے ہو آج یہ بتاؤں گی اگر آپ کے جو ہاتھ وغیرہ ہیں وہ کلین ہو سکے تو لازمی آپ کو اپلائے کرنا چاہیے ایک دو ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو لازمی آپ نے فالو کرنی ہے اس کے ساتھ کچھ احتیاط وغیرہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی اگر آپ اس پر سٹرکلی عمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی بھی کلینک پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے آپ کلینک پر جاتے ہو آپ ڈیفرنٹ لیزرز وغیرہ سے بھی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں ہاتھوں کے لیے جن کے نکلز بہت زیادہ ڈل ہو جاتے ہیں یا ہاتھ وغیرہ پر بہت زیادہ نشان وغیرہ ہوتے ہیں کچن میں کام کرنے کی وجہ سے یا ویسے بھی ان کو آپ پروپرلی کیسے ریبوب کر سکتے ہو کوئی ضرورت نہیں آپ کو پڑے گی کلینک پر جانے کے لیے آپ وہی بہلے جو ریزرٹس ہوتے ہیں آپ گھر پر کیسے حاصل کر سکتے ہو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو سکھاؤں گی سا لیس کے جب انٹو دو ویڈیو سب سے پہلے ٹپ نمبر ون یہ کہ جو آپ یہ جتنے بھی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہو جس میں آپ نے گرم پانی میں گرم پانی نہیں لوکوا موٹر میں آپ نے جو ہے لیمن ایڈ کرنا ہوتا ہے پھر آپ جو ہے سالٹ ایڈ کرتے ہو سب اتنا انف ہوتا ہے بھی بیچ میں جو شیمپو ایڈ کر کے یا بوڈی واش کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں آپ ڈپ کر کے اپنے ہاتھوں کو جو ساف کرتے ہیں وہ آپ نے لازمی جو ہے ہفتے میں مہینے میں ہاستوں پر دو سے یہ تین مرتبہ دو دفعہ بھی اگر آپ عمل کریں تو بہترین ہے موسٹرائزر ڈیلی بیسس پر اپلائے کیا کریں یہ اگر آپ عمل ویسے بھی کرتے رہتے ہیں تو ہاتھ ویسے بھی آپ کے پروپر جو ہے وہ کلین رہتے ہیں ڈلنے سن سے ریموک ہوتی ہے نکلز وغیرہ جو ہے ڈاک ہونے کی زیادہ شکایت نہیں سننے کو ملے گی آپ کو دوسرا یہ کہ آپ کچن وغیرہ میں کام کرتے ہیں میلز وغیرہ کی کیر نہیں کرتے ہیں تو جب آپ اس طریقے سے یہ چیزوں کو فالو کریں گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی جو ہے کیر ہوتی رہے گی اویسلی آپ لوگ کو پتا ہے اتنی بیزی لائف میں ٹائم خود کے لیے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری ہے اگر آپ لوگ خود سے پیار کرتے ہو تو آپ کو خود کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور یہ چیزیں اپنے لیے جو ہیں عمل کرنی چاہیے تو یہ بہت ایزی سٹیپس ہوتے ہیں اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی اپنے لیے نکال کہ یہ چیزیں فالو کر لیں گی نا تو آپ کو بہت سے بینیفٹس ملنے دیکھنے کو جو اینا ملتے ہیں ہمیں بہت آدات ہوتی ہے جو اپنی روٹین میں شامل کرنی چاہیے اگر ان آدات پر آپ عمل کرو گے تو لائف بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے پھر آپ خود سے جب پیار کرو گے تو اگلا بھی آپ سے جو ہے وہ پیار ہی کرے گا اگر آپ خود سے نفرت کرو گے پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سہتے ہیں کہ دوسرا بھی آپ کے ساتھ جو ہے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھ آپ کو نفرت نہ دے یا آپ سے جو جتنی بھی مطلب ایمینہ کا بات کروں نیگٹیوٹی دوسرے سے آپ کو کیوں نہیں ریسیب ہوگی اگر آپ خود اپنے لیے نیگٹیوٹی جو ہے بڑھاتے ہو اپنے لیے ایک سرکل بستیگی کی چیزیں جو ہے اگر آپ رکھتے ہو تو تو پوزیٹیو ہونا اپنے لیے ٹائم بھی کارنا سیلف لب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ گیا کہ آپ نے جو ہے جتنے بھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں مینی پیٹی ہی حاصلوں پر لازمی آپ نے مہینے میں دو مرتبہ فولو کرنی ہی کرنی ہے میں اس پر ویڈیو نہیں بنا رہی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت بیسک ہے ہماری امیہ بھی یہ کرتی ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہی ہے آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے ٹپ لے لینا ہے اتنا باول کے اس میں آپ کے ہارڈ ڈپ ہو جائے لوکو آ وارٹر لینا ہے اتنا پانی کے آپ برداشت کر سکتے ہیں زیادہ گرم بھی نہیں لے لینا کہ کھولتا ہوا پانی لے لینا ہے میں اتنا برداشت کر سکتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا بہت ہلکا نیم گرم پانی لینا ہے چیمپو ایڈ کر لیں بوڈی واش ہے وہ ایڈ کر لیں سولٹ ایڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے لیون اس پر آپ نے ہارڈ ڈپ کر کے رکھنے اپنے ہاتھوں کو کلین کر لینا ہے کوئی بھی جو ہے گھر کا جو فیس پر ماسک بناتے ہیں وہی آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں پر ماسک اپلائے کر کے موسٹرائز اپلائے کرنا ہے یہ آپ نے کتنا ڈائم فولو کرنا ہے آپ نے مہینے میں دو مطبع اب بات آ جاتی ہے آپ نے کیمیکل ایکس پولیشن اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے جی ہاں کیمیکل ایکس پولیشن کے حوالے سے بات کروں آپ لوگوں نے بخور دیکھے ہوگا کہ جو ہاتھوں کے لیے پیل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے وہ آپ نے ایسے استعمال نہیں کرنے ہوتا لیکن گھر پہ آپ کیسے استعمال کر سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں ایک ویڈیو کا جو لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی کیونکہ وہ ویڈیو اس طریقے کی ایکس پہ نے کیمیکل پیل بنانا سکھایا ہے میں نے فائی پرسنٹیج میں آپ لوگ کو جینا بنانا سکھایا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا انف ہے آپ کے لیے آپ نے وہ بنا لینا ہے بہت سی اماؤنٹ پر آپ اس کو بنا سکتے ہو ایسی نہیں استعمال کر سکتے تو بہت بہترین ریزرٹس ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہ آئی کارٹ ہوا تو آپ نے اٹیش کر دوں گی آپ نے وہ لازمی جا کے دیکھنے ہیں اور اس سے آپ نے فائدہ اٹھانے ہیں کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو جب پلین کر لیا یہ تب استعمال نہیں کرنا جیزن آپ نے اپنا مینی پیڈی کیا ہوگا کرسکن دے لیمن ایڈ ہوگا اور ویسے بھی آپ نے تب وائٹ کرنا ہے آپ نے اگر جیسے منڈے کو آپ نے جو ہے اپنا ہاتھوں کا مینی پیڈی کیا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وہ دن گیاب دے دیا آپ نے منڈے کو کیا تو دو دن گیاب کے بعد آپ یہ کر لیں ہفتے میں آپ نے ایک سے یا دو مرتبہ یہ لازمی سٹپ کو فالو کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو کلین کر لینا ہے جب آپ نے سونے جانا ہے یہ تب کرنا ہے آپ نے پورٹن لے لیا وہ آپ نے پیل لے لیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پلائے کرنا ہے جہاں جہاں آپ کو ایشو ہے وہاں وہاں آپ نے جو ہے اپنے پل ہینڈز پہ جو ہے اس کو اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جب وہ ڈرائ آؤٹ ہو جائے گا کوئی سابی موسٹریزر کوئی سابی آپ نے اس کے بعد استعمال کر لینا ہے استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے یہ کب استعمال کرنا ہے رات کے ٹائم دوبارہ ریپیٹ کر لیوں نیکس دے آپ نے جو سنبلک اپنے فیس میں استعمال کرتی ہیں وہ ہی آپ نے اپنے ہاتھوں پہ بھی استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں آپ اس کو جو ہے موسٹریزر میں اٹھ کر کے جو ہے ہاتھوں پہ اپلائے کر لیں یہ آپ کے لازمی فولو کرنا ہے جب جب کچن سے کام کر کے برطن دھوکی آتے ہیں اس کے بعد فوراں بعد آپ نے موسٹریزر اپلائے کرنا ہے 5% ایناف ہے کیونکہ آپ چھولے کا کام کرنا ہوتا ہے تو ہیٹ جو آپ کے ہاتھوں پہ آئے گی تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو چیز خراب نہ ہو سائیڈ ایفیکس نہ ہو بہتر ہے لے کے آپ نے ایسے فل اپنے ہاتھوں پہ جو ہے استعمال کر لینا ہے اس کے بعد موسٹریزر اپلائے کر لینا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کیمیکل پیل نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس ریٹینویڈز میں سے یا ریٹینول کچھ بھی آپ کے پاس ہے تھوڑا سا اماؤنٹ لینا ہے میں اگر آپ کو کہوں تو آپ سکینیں ہی استعمال کرو تھوڑی سی بہت ہی تھوڑی سی اماؤنٹ فیس کے لیے جتنی لیتے ہیں اس سے بھی کم آپ نے لے کے موسٹریزر اپنے مکس کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ استعمال کر لینا ہے ہفتے میں کتی دفعہ ایک سے دو مرتبہ اب آپ نے پریشانوں سے کوئی سکین پتلی نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگا پرسٹ پریورٹی تو میں یہی دوں گی جو میں نے کیمیکل پیل آپ کو کہا ہے وہ ہی استعمال کیجئے گا زیادہ بیٹر ہے نہیں تو پھر آپ سکینیر کریم استعمال کر سکتے یا کوئی بھی ٹویٹینولین کریم آپ استعمال کر سکتے ہفتے میں دو مرتبہ سن لوگ اپلائے کرنے میں کوئی کتا ہی نہیں کرنی موسٹریزے اپلائے کرنے میں کوئی کتا ہی نہیں آپ نے کرنی دوسرا ایک اور چیز آپ کو کہوں گی جب برتن وغیرہ دھوتی ہیں تو گلوز وغیرہ کا استعمال کیا کریں اب یہ کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے جب بھی برتن آپ برتن جہاں دھوتی ہیں سائیڈ پہ گلوز رکھ لیں جب استعمال کرنے ان کو لے کے پہن کے آپ نے اپنے جو بھی برتن ہیں ان کو واش کرنا ہے تاکہ آپ کی جو سکن ہے وہ خراب نہ ہو کیونکہ ابھی سے جب تک آپ کیا نہیں کریں گے تب تک چیز ٹھیک نہیں ہوگی کوئی دوسرا آگے کر کے نہیں آپ لوگ کو دے گا یہ ایک کام آپ نے خود کرنے ہے بہت ایزی چیزیں آپ لوگ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سے اور کیر بھی ہیں لمبے چوڑی چیزیں بھی ہیں ہم نے بیزی ٹائم میں اپنے لیے وقت نکالنا جو ہے نا ذہا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر باتیں آئیں گی کہ ہم سے ٹائم نہیں نکلتا ہم سے نہیں ہوتا ہم نے بچے دیکھنے ہوتے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے تو بیٹر یہی ہے یہ پیل وغیرہ جو ہے یہ یا سکینے کریم یا ٹوئیٹی نائن جو چیز آپ لوگ کے ساتھ شیک ہوں آپ نے استعمال کر لیے اس کے بعد گلوز جب بھی برطن دھونے ہیں گلوز کا ہی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے مارکٹ سے آپ لوگ کو ایزیلی مل جائیں گے آپ لوگوں نے وہ پہن کے ربڑ کے بنے ہوتے ہیں آپ نے وہ پہن کے اپنے جتنے بھی برطن ہیں ان کو واش کرنا ہے اس سے آپ کے جو ہاتھ ہیں عجیب نہیں ہوں گے ڈل نہیں ہوں گے آپ کے فیس کے ساتھ ہی میچ کریں گے اور اچھے ہی لگیں گے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان سٹیپس پر فولو کرنا ہے پہلا سٹیپ کہ آپ نے جو ہے مہینے میں دو مطبع مینی پیڈی پر فوکس دینا ہے ہاں جو ہاتھوں کی کیر بتائی ہے وہ ہی پیروں کی بھی کیر جو ہے نا آپ لوگوں نے کرنی ہے جو اس کے لیے آپ ہاتھوں کے استعمال کرو گے پیلو اگرہ وہ پیروں کے لیے بھی استعمال کرو گے موسٹرائز بھی وہ سے ہی استعمال کرو گے وہ ہی کیر آپ نے اپنے پاؤں کی بھی کرنی ہے ان کو بھی آپ دھوپ سے بچایا کریں ہیٹ سے بچایا کریں تاکہ یہ بھی جو ہے زیادہ جو ہے ڈیمیج نہ ہو پرسٹ آپ نے مینی پیڈی منت میں دو مرتبہ کرنی ہے سیکنڈ کیمیکل پیل آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کرنی ہے دو نہیں تو ایک دفعہ لازمی آپ نے فولو کرنی ہے باقی ریٹینوائیڈز ہیں تو وہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنی ہے موسٹرائز لازمی استعمال کرنا ہے دوسرا سن بلوک آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے یہ ٹپس آپ نے کب تک فولو کرنے ہے آپ اس کو لانگ ٹم کے لئے استعمال کر سکتے ہو بس پریننٹ لیڈی ہے تو وہ جو ہے ریٹینوائیڈز یا ریٹینوائیڈز کوئی بھی استعمال نہیں کریں گی پھر آپ جو ہے سمپل یہ لیکٹک ایسے جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئیے پسند آئیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیر ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ